اسلام علیکم ناظرین شداد کی بیٹھک میں آپ کو خوش شاندی اور امید ہے کہ آپ خدا بزرگو برتر کے بابرکت نام میں باخیریت ہوں گے اور میری دعا ہے کہ خدا بزرگو برتر آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ہر دکھدر اور تکلیف سے محفوظ رکھے آج ہم بنائیں گے تندوری قیمہ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تندوری قیمہ کی ریسیپی سے مستفید ہو سکیں اور ناظرین ایک ضروری بات آپ میں یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے پوری اس لیے دیکھنی ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو تب ہی آپ گھر پر ایک بہترین لذیذ اور شاندار تندوری قیمہ بنا سکیں گے تو چلے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے تندوری قیمہ تیار کیا جاتا ہے تو جی ناظرین یہ ہیں ہمارے آج کے انگریڈینٹس جن کی مدد سے ہم تیار کریں گے آپ لوگوں کے لئے تندوری قیمہ ہم نے لیا ہے ایک کلو چکن کا قیمہ اور اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے دہی خشکاس اور خشکاس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے ادرک اور لہسن کا پیسٹ چاپ کیے ہوئے پیاز اور ٹوماتر کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اور لیمن کا جوس اور اس کے ساتھ جو ہم مسالہ جاد استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ قیمہ کے لئے ہم نے سپیشل مسالہ جو ہے وہ گھر پر تیار کیا ہے جس میں ہم نے ڈالی ہے تھوڑی سی لال مرچ زیرا دھنیا کالی مرچ دارچینی الائچی اور شکر اور اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اور یوں گھر پر ہمارا ایک بہترین جو مسالہ ہے وہ تیار ہوا ہے زیرا ہم نے لیا ہے ایک ٹی سپون کالا نمک آدھا ٹی سپون دارچینی اور لونگ کا پودر جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون ہلدی اور ایک ٹی سپون ہم نے مرچ لی ہے کیونکہ ہم نے مسالے میں بھی مرچ ڈالیا ہے اس لئے ہم تھوڑی مرچ لے رہے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم نے کٹی ہوئی مرچ لی ہے دھنیا کا پودر ہم نے ایک ٹی سپون لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہم نے کالی مرچ کا پودر لیا ہے تو جی ناظرین ابھی ہم کیمے کی میرینیشن کریں گے اور سب سے پہلے ہم اس میں دہیں ڈالیں گے چاپ کیے ہوئے پیاز اس میں شامل کریں گے ادرک اور لحسن کا پیسٹ اس میں شامل کریں گے بلینڈ کی ہوئی خشکاس اس میں ملائیں گے مسالہ جات اس میں شامل کریں گے جو ہم نے آپ کو بتا دیئے ہیں اور ناظرین گھر پر جو مسالے آپ تیار کرتے ہیں ان سے جو ٹیسٹ بنتا ہے آپ کے کھانے کا وہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ بزاری مسالہ جات کی بجائے آپ مسالہ جات گھر پر تیار کریں جی اب ہم ان مسالہ جات کو جو ہے وہ کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیا ہے اور اب میرینیشن کے بعد ہم 15 سے 20 منٹ کے لیے اسے پڑھا رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم نیکس جو پروسس ہے اس کا آغاز کریں گے تو اچھلے ناظرین ابھی تندوری کیمہ بنانے کے عمل کا آغاز کرتے ہیں ہم نے ایک کپ آئل جو ہے وہ پین میں لے لیا ہے پین کو چولے پر چڑھا لیا ہے اور اب ہم آئل کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں میرینیشن مکمل ہو چکی ہے اور ابھی ہم تندوری کیمہ بنانے کے عمل کا آغاز کریں گے جی ناظرین اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سے لیسن جو ہے ان کو چوب کر لیا ہے وہ ہم اس آئل میں شامل کر لیں گے اور اب اس لیسن کو ہم آئل کے ساتھ بھون لیں گے ناظرین لیسن جو ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے خاص طور پر آپ کی کوفت مدافت بڑھانے کے لیے اور ویسے بھی یہ مٹاپے کو کم کرتا ہے اور خون کی نالیوں میں سے جو چربی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے اس لیے لیسن کو اپنی اخراج کا لازمی جز بنائیں جی ہم نے لیسن کو آئل کے ساتھ بھون لیا ہے اور اب ہم میرینیٹ کیا ہوا کیمہ جو ہے وہ اس پہ شامل کریں گے جی ناظرین ابھی ہم نے کیمہ کو بھونے ہوئے لیسن اور آئل میں شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کو اس کے اپنے پانی میں ہی پکڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر ہم نیکس ٹیپ پہ جائیں گے یہ دیکھیں ناظرین کیمہ اور دہی کا پانی جو ہے وہ اب باہر آ گیا ہے اور اب ہم اسی پانی میں کیمہ کو پکنے کے لیے مزید تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے اور جب یہ پانی تھوڑا سوک جائے گا اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ پہ چلیں گے تو جی ناظرین کیمہ کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ کا جو کلر ہے وہ بالکل جو گھر کے مسالہ جات ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ لائٹ براؤن آیا ہے اور اب ہم اس میں تندوری رنگ لانے کے لیے ٹماتر کا پیسٹ ڈالیں گے اور ٹماتر کے پیسٹ میں میں نے تھوڑا سا سرکھ فوڈ کلر جو ہے وہ شامل کر لیا ہے جو اس کو اوریجنل تندوری رنگ دے گا جی ناظرین یہ دیکھیں کہ اس قدر خوبصورت کلر آیا ہے کیمہ میں اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے ٹماتر کے پیسٹ میں ریڈ فوڈ کلر جو ہے وہ ایک ٹی سپون شامل کیا تھا جس کی وجہ سے یہ تندوری کا کلر جو ہے اس میں اوریجنل آ گیا ہے اور اب ہم کیمہ کو بھون لیں گے جی ناظرین یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت کلر جو ہے وہ کیمہ کا آیا ہے اور اب اس منحلے پر میں اس میں لیمن کا رسٹ آلوں گا کیمہ کو تندوری کیمہ بنانے کے لیے ہم نے کوئلہ لے لیا تھا اور اسے آگ پر رکھ دیا تھا اب کوئلہ جو ہے وہ دہک چکا ہے اور اس کوئلے کو ہم جو ہے اب کیمہ میں رکھیں گے جی ناظرین کوئلہ دہک چکا ہے اور ہم نے اسے رکابی میں ڈال لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے کیمہ کے اندر جگہ بنا لی ہے اور اب میں اس رکابی کو اس کے اندر رکھ دوں گا اور کوئلے کو ہم سینٹر میں کر لیں گے اور اب ہم اس کوئلے میں ایک چمچ آئل جو ہے وہ بھی ڈال دیں گے اب ہم اس کو ڈھام دیں گے اور دو سے تین منٹ تک اس کی بھاپ میں جو ہے پکنے دیں گے اور یوں ہمارا تندوری کیمہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جی ناظرین دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے ڈھککان اتار لیا ہے اور ہمارا تندوری کیمہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ہم رکابی کو اس میں سے نکال لیں گے اور یہ دیکھیں آئل جو ہے اوپر آ چکا ہے اور کیمہ کے اندر تندوری کا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی آ چکا ہے اور اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے تو جی ناظرین ہم نے تندوری کیمہ کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت سرخ کلر جو ہے اس میں آیا ہے اور یہ ہی اس کی خوبصورتی ہے کہ جو تندوری کیمہ ہوتا ہے اسے اسی رنگ کا ہونا چاہیے تو یقیناً آپ کو آج کی ہماری ریسپی بہت ہی اچھی اور شاندار لگی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ریسپی کو ضرور گھر پر ٹرائی کریں گے تو جی ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ریسپی اور اس میں ہم نے تندوری کیمہ جو ہے وہ آپ کے لیے بنایا ہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ بکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے کیونکہ آپ کے لائک اور آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ ہماری حوصلہ فضائی کے لیے بہت ضروری ہیں اور یہ ہمیں ملتے رہنے چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ